بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اللہ کی ذاتہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے اسی دعا کے ساتھ ہم آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک ہے الیکٹروفیلک سبٹیٹوشن رییکشنز آف بینزین تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس سب سے پہلے یہ جو دو ورڈ ہیں الیکٹروفیلک اور سبٹیٹوشن ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں الیکٹروفیلک ورڈ جو ہے پھر یہ آگے دو ورڈ سے نکلا ہوگا ہے کون کون سے وہ دو ورڈ ہیں ایک ہے الیکٹرو اور ایک ہے فیلک الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے الیکٹران الیکٹران کو میں نے ای سے لکھا اسمال ای سے اور بتا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے مائنس کیوں لگا دیا آپ کو پتا ہے الیکٹران پر کون سے چارج ہوتا ہے جناب نیگیٹیو بھئی پڑا ہے نا ایٹم کے تین پارٹیکل الیکٹران پروٹون اور نیوٹران تو الیکٹران پر کون سے چارج ہوتا ہے نیگیٹیو اس وجہ سے یہ میں نے نیگیٹیو لگا دیا اوپر مائنس لگا دیا یہ الیکٹران کی سائن ہوتی ہے ایک اوپر مائنس لگا کر اور بیٹا فیلک کا مطلب ہوتا ہے لونگ لب کرنے والا اٹریکٹ کرنے والا کیا مطلب کس چیز سے لب کرنے والا الیکٹران سے لب کرنے والا تو بیٹا الیکٹرو فائل وہ چیز ہوتی ہے جو الیکٹران سے لب کرتی ہے کیا مطلب الیکٹران کو اٹریک کرتی ہے تو بتا سکتے ہیں الیکٹران کو اٹریک کرنے والی چیز کی خاص خوبی کیا ہوگی الیکٹرو فائل کی خاص خوبی میں نے آپ لوگوں سے پوچھی ہے جناب جی الیکٹران پر کون سا چارج ہوتا ہے نیگٹیف تو ظاہر سی بات ہے الیکٹرو فائل جو الیکٹران کو اٹریک کرے گا اس پر کون سا چارج ہوگا پازیٹیف کیوں کیوں کہ اپوسٹ چارج ہی ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں اور سیمیلر چارج کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں نہیں وہ تو ایک دوسری کو کیا کرتے ہیں دھکے دیتے ہیں دور دھکے دیتے ہیں تو جناب الیکٹرو فائل کے لیے میں لکھ رہا ہوں کیپٹالی اور اس کے اوپر کون سا چارج لگاؤں گا شاباش پلس کا چارج لگا دیتے ہیں جناب اس پر الیکٹرو فائل پر پلس چارج ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کیا کرتا ہے الیکٹران کو اٹرک کرتا ہے تو یہ میں نے الیکٹرو فائل کی سمبل لکھ دی اب چلتے ہیں سبٹیٹیشن کی طرف سبٹیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ریپلےسنگ ریپلےس کر دینا کیا مطلب پہلے والی چیز کو ہٹانا اور اس کی جگہ پر نئی چیز کا آ جانا کیا کلاتا ہے ریپلےسنگ یا سبٹیٹیشن اب بنزین میں کس کی سبٹیٹیشن ہوتی ہے الیکٹرو فائل کی سبٹیٹیشن ہوتی ہے کونسا وہ الیکٹروفائل ہوتا ہے بنزین کا فرمولہ کیا ہوتا ہے شاہباش بنزین کا فرمولہ تو دو چیزیں ہوں گے کاربون اور ہائیٹروجن کاربن اور ہائیٹروجن تو الیکٹروفائل کون سا ہوتا ہے جس پر پلس چارج ہوتا ہے تو ان میں سے کس پر پلس چارج ہوگا ہائیڈروجن پر تو ہائیڈروجن الیکٹروفائل ہے بنزین میں جو پہلے سے موجود ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں آل ریڈی ایگزسٹنگ الیکٹروفائل ہائیڈروجن آل ریڈی آل ریڈی ایگزسٹنگ الیکٹروفائل ایچ پلس ہائیڈرونیم آئین ویسے ہائیڈرونیم آئین آپ نے پڑھا ہے ایچ تھری او پلس کو کہتے ہیں لیکن ایچ پلس کو بھی ہائیڈرونیم آئین بھی کہتے ہیں تو جناب یہ ایچ پلس آئین پہلے سے موجود ہے اب نئے الیکٹروفائل جس کو ہم لوگ نے کسے ذہر کیا ہے ای پلس سے یہ کیا کرتا ہے بنزین پر اٹیک کرتا ہے اس وجہ سے اس کو کیا نام دیا اٹیکنگ الیکٹروفائل اور کیا کرتا ہے پہلے سے موجود الیکٹرو فائل یعنی H پلس کو کیا کر دیتا ہے سبٹیچوٹ کر دیتا ہے تو یہ چونکہ نکل رہا ہے اس وجے سے اس کو H پلس کو کیا نام دے دیا لیونگ الیکٹرو فائل چھوڑ جانے والا نکل جانے والا تو E پلس اٹیک کرے گا اٹیکنگ الیکٹرو فائل ہو گیا H پلس کو نکالے گا تو H پلس کونس ہو گیا اور خود اس کی جگہ پہ کسی بھی ایک جگہ پہ کیا آ جائے گا ای آ جائے گا تو یہ کیا کلاتا ہے الیکٹرو فیلک سبٹیٹیش ریکشن اپ بنزین کیا لکھا میں نے نیو الیکٹرو فائل ای پلس جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اٹیکنگ الیکٹرو فائل وہ کیا کر دیتا ہے سبٹیچوٹ کیا مطلب ریپلیس کر دیتا ہے جو لیونگ الیکٹرو فائل ہوتا ہے بنزین کے اندر تو جناب آپ لوگ کے کورس میں بنزین کے کون کون سے الیکٹرو فیلک سبٹیٹیشن ریکشن دیئے گئے ہیں آپ کے کورس میں دیئے گئے ہیں ہیلو جینیشن نائٹریشن سلفونیشن الکائیلیشن اور ایسائیلیشن تو جناب ہم لوگ یہ سارے ریکشن الگ الگ ویڈیو میں انتہائی اچھے طریقے سے اور سکون کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن پہلے میں آپ لوگ کو الیکٹرو فیلک سبٹیٹیشن کا ایک جنرل ریکشن اور اس کا ایک جنرل میکانیزم ہم یہاں پر ایکسپلین کریں یہ کیا چیز ہے بھائی یہ ہے بنزین اب بیٹا ری ایجنٹ جو اس کے ساتھ ری ایک کرتا ہے جو الیکٹرو فائل پروائیڈ کرتا ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں ای این بیٹا یہاں پر استعمال ہوتا ہے کیٹالسٹ جو یہ ریکشن کرواتا ہے بیٹا بینزین کا یہ سٹرکچر سکس کارنر ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ سکس کارنر چھے کاربن کے ایٹم کو شو کر رہے ہیں اس سٹرکچر کو آپ لوگ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اصل سٹرکچر یہ ہوتا ہے لیکن یہ لکھنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں یہ یہاں پر ڈبل بانڈ شو کر رہا ہے کہ ایک سگمہ ایک پائی ہے یہاں پر بھی یہ سگمہ اور یہ اندر والا پائی یہ سگمہ اور یہ پائی بانڈ ہے یہاں پر دیکھیں ہر کاربن کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے ایک ایک ہائیڈروجن لگا ہوا ہے ہر کاربن کے ساتھ تو آپ اس کو یا اس کو بھی آپ لوگوں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہر کاربنر پہ ایک ایک کاربن ہے اور ہر کاربن کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے جناب ہائیڈروجن لگی ہوئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چھے کاربن ہے ہر کاربن کے ساتھ چونکہ ایک ایک ہائیڈروجن لگی ہوئی ہے ایچ این ایچ این بنا دیتا ہے اور بنزین میں جس کاربن سے ہائیڈروجن ہٹا ہے تو اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن کی جگہ پہ کیا اٹیچ ہو جاتا ہے ای اٹیچ ہو جاتا ہے تو جناب یہ آپ لوگ کے پاس سٹرکچر بن جاتا ہے یہ ہو گیا بنزین جہاں سے ہائیڈروجن ہٹا تھا آپ یہاں پر کونسی چیز یہ نیو الیکٹروفائل یا جسے ہم لوگ اٹیکنگ الیکٹروفائل کہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ایڈ ہو گیا ہے اس الیکٹروفائل نے ہڈروجن کو سبٹیچوڈ کر دیا اس وجہ سے یہ پورے کا پورا ریکشن کیا کہلاتا ہے الیکٹروفیلک سبٹیٹیشن ریکشن کہلاتا ہے اچھا جناب اب ہم لوگ اس کا سمجھتے ہیں میکنزم میکنزم کا مطلب کیا ہوتا ہے میکنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکشن کونسی طریقے سے ہوا ہے عام لوگ نے اس طریقے کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اس میتھرڈ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یہ ریکشن کمپلیٹ ہوتا ہے کتنے سٹیپ میں تین سٹیپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے تین سٹیپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے صحیح یہ تین ہی ہے نا میرے گھر میں ایک شہزادی ہے وہ ماشاء اللہ کھانے پینے کی بہت شکین ہے اسے جب پوچھا جاتا ہے کتنی روٹیاں کھاؤ گی تو اس طریقے سے کہتی ہے دو یہ تین سٹیپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو پہلے سٹیپ کون سا ہے پہلے سٹیپ میں الیکٹرو فائل بنتا ہے تو پہلے سٹیپ کو کیا لکھیں گے فارمیشن آف الیکٹرو فائل الیکٹرو فائل یہ والی چیز الیکٹرو فائل ہے یہ کیسے بنتی ہے بیٹا یاد رکھیں آگے آپ لوگوں نے یہ ریاکشن پڑھنے ہیں الیکٹرو فائل ہمیشہ یہ جو ری ایجنٹ ہوتا ہے ری ایجنٹ میں دو چیزیں آ جاتے ہیں کیٹلسٹ اور بنزین کے علاوہ جو دوسرا ریاکٹنٹ ہوتا ہے یہ دو چیزیں کیا کلاتی ہیں ری ایجنٹ کلاتی ہیں یہ ری ایجنٹ آپ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں اب یہ ریاکشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس طرح دیکھیں میں نے لکھ دیا ای اور آپ ان کے درمیان میں ایک بانڈ بھی شو کروں گا ان کے درمیان بانڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں نے شو نہیں کیا پلس کونسی چیز کیٹلسٹ یہاں پر جو کیٹلسٹ ہوتا ہے اس کو الیکٹرون پیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو میں نے ریاکٹنٹ لکھا ہے اس ریاکٹنٹ کا یہ جو اند ہے اس کے پاس لون پیئر ہوتے ہیں لون پیئر کیا مطلب وہ الیکٹرون پیئر ہوتے ہیں جو بونڈ بنانے میں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں تو جناب اس کے پاس ہوتے ہیں کونسی چیز یہ لون پیئر دو الیکٹرون پیئر کا کیا مطلب ہے دو کس چیز کا پیئر ہے الیکٹرون کا پیئر ہے اس وجہ سے میں نے دو الیکٹرون بنا دی اس پیئر کو میں کیا کہوں گا اس کو کہوں گا لون پیئر اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بونڈ بند ہے جو کوویلنٹ بونڈ بند ہے اس میں بھی دو الیکٹرون ہوتے ہیں کوویلنٹ بونڈ بھی دو الیکٹرون سے بند ہے وہ دو الیکٹرون کہاں سے آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ایک کا الیکٹرون ہوگا اور ایک اس کا الیکٹران ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کیٹلیسٹ جس کے ایک پارٹ ان لون پیر کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے تو بیٹا کیٹلیسٹ جب ان الیکٹران کو اپنی طرف اٹریک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ این اپنے الیکٹران مکمل طور پر اس کو نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا اس کی ایک وجہ ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ این اپنے الیکٹران پیر دے دے گا تو این کے الیکٹران کم ہو جائیں گے یہ انستیبل ہو جائے گا لہذا n کیا کرتا ہے کہ جب یہ الیکٹران کو آپ کی طرف کھینجتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ n بھی کھینجے چلا جاتا ہے تو n بھی اس کی طرف چلا جاتا ہے اب چونکہ n کے یہ والے الیکٹران کیٹلیسٹ لے رہا ہے تو n کیا کرے گا ان الیکٹران کو آپ کی طرف کھینج لیتا ہے تو یہ دونوں الیکٹران اب n پر شفٹ ہو جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے دیکھتیں جناب بنے گا کیٹلیسٹ اور کیٹرلسٹ اسے الیکٹران پیر لے رہا ہے N اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور چونکہ یہ الیکٹران پیر دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے تو یہاں پر ہم لوگ بنا دیتے ہیں arrow arrow قوارڈنیٹ کوویلنڈ بانڈ کو شو کرتا ہے قوارڈنیٹ کوویلنڈ بانڈ کس وقت بنتا ہے جب ایک چیز الیکٹران پیر نیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ایک چیز الیکٹران پیر ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر N electron پر donate کر رہا ہے اور catalyst electron پر کیا کر رہا ہے accept کر رہا ہے تو کون سا bond بن گیا آپ coordinate covalent bond coordinate covalent bond کو کسے زیار کیا ہے arrow سے زیار کر دیا گل سمجھ آئی تو جب coordinate covalent bond بن جاتا ہے کس چیز میں تو اس چیز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں square bracket میں لکھ دیتے ہیں ان square bracket کو کہتے ہیں coordination sphere کیا مطلب اس coordination sphere کے اندر ایسی چیز موجود ہے جس میں کم از کام ایک coordinate covalent bond موجود ہے اور پیچھے کون سی چیز رہ گئی E تو جناب E کو ہم لوگ یہاں پر لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر کچھ چارچ بھی آ جاتے ہیں دیکھیں یہ دو electron کس کے دو electron تھے ایک E کا ایک N کا اب یہ دونوں electron N پر چلے گئے کیا مطلب N کو ایک electron فالتو مل گیا N میں سے ایک تو اس کا N کا اپنا تھا اور ایک کس کا مل گیا E کا بھی مل گیا تو بیٹا چونکہ E سے ایک electron چلا گیا چونکہ E نے اپنا ایک electron lose کر دیا N کو دے دیا تو بیٹا electron lose کرنے سے electron دے دینے سے کون سے چارج جاتا ہے positive تو E پر یہاں پر آ گیا ہے positive چارچ کیا بن گیا ہے elektrofile بن گیا ہے اور چونکہ یہ N نے ایک electron فالتو لیا ایک اپنا اور ایک E کا E والا فالتو ہے تو N پر آئے گا negative چارچ اب ہم اس پوری چیز پر کون سے چارج لکھ دیں گے negative چارج لکھ دیں گے صحیح تو جناب بن گیا elektrofile تو یہ ہو گیا ہمارے پاس first step اگلے step میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو elektrofile ہے E plus یہ کیا کام کرتا ہے benzine کے pi electron پر attack کرتا ہے تو دوسرا step ہے attacking of elektrofile upon pi electrons of benzine تو یہ elektrofile جب بن جاتا ہے تو پھر وہاں پر benzine اگر موجود ہو تو benzine کے pi electron پر attack کر دیتا ہے کیسے attack کرے گا بندوق سے attack کرے گا نہیں بھائی بندوق سے attack نہیں کرے گا اپنے positive charge کی وجہ سے benzine کے pi electron electron پر کون سے charge جاتا ہے negative charge تو pi electron پر attack کرتا ہے تو دیکھتے ہیں جی یہ کیسا attack ہے یہ ہو گیا benzine ring یہ اس کے pi electron ہو گیا pi bond ہو گیا جو گھوم رہے ہیں لگتا ہے یہ ہو گیا elektrofile اب یہ elektrofile pi electron پر attack کرتا ہے کسی بھی جگہ پہ میں اب ان elektron پر attack کروا رہا ہوں elektrofile کا تو جب attack کرے گا تو ہو گا کیا کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو دیکھتے ہیں جی اب پہلے ہر کاربن کے ساتھ ساتھ ایک ہیڈروجن لگا ہوا تھا تو جناب یہاں پر بھی ایک لگا ہوا تھا ہیڈروجن اچھا ان کاربن کو میں نمبر دے رہا ہوں یہ کاربن ون ٹو ٹری ٹور ٹو 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 یہ جو elektron تھے جو پہلے یہ پائی elektron جو کاربن ون اور کاربن ٹو کے درمیان تھے اب یہ شفٹ ہو جائیں گے اب ان کو elektrofile نے اپنی طرف attack کیا ہے positive charge کی وجہ سے تو یہ اب کاربن ون یہ کاربن ون ہے اگر آپ دیکھیں یہ والی کاربن اور یہ والی کاربن سے ہمیں کاربن ون ہے اور یہاں پر آ گیا elektrofile تو یہ دو elektron جو ون اور ٹو کے درمیان تھے آپ کہاں آ گئے ون اور elektrofile کے درمیان آ گئے یہ والی بانڈ تو اپنی جگہ پر موجود ہے یہ والی بانڈ اپنی جگہ پر موجود ہے تو اب بتا سکتے ہیں elektron کس چیز سے دور ہوئے ہیں شاباش بتائیں جلدی کریں elektron پہلے یہ والی elektron کاربن ون اور ٹو کے درمیان تھے اب ون اور elektrofile کے درمیان آ گئے کیا مطلب ون سے دور نہیں ہوئے پہلے ون کے اس طرف کو تھے اب اس طرف کو آ گئے دور نہیں ہوئے لیکن کس سے کاربن ٹو سے یہ والی ٹو کاربن سے elektron دور ہو گئے یہاں سے تو آپ کو پتا ہے جس چیز سے elektron دور ہو جاتے ہیں تو اس پر کیا جاتا ہے پازیٹیف چارج آ جاتا ہے تو یہاں پر کون سے چارج آ جائے گا پازیٹیف چارج آ جائے گا elektrofile کا چارج ختم elektrofile پر چارج کیوں آیا تھا کیوں کہ یہ elektron چلے گئے تھے اب اس کو ادھر سے elektron مل گئے ہیں جس کے چارج کیا ہو گیا یہ جو چیز بنی ہے اس پر پلس چارج آ گیا کیا مطلب جس چیز پر چارج آ جاتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں آئین اس کا مطلب یہ بن گیا ہے آئین پازیٹیف آئین کو پتہ ہے نام کیسے لکھتے ہیں آئین کلاتا ہے ایرینیم آئین کون سا آئین ایرینیم آئین اسے کیا کہیں گے ایرینیم آئین آئی ایو ایم کیوں لگا پازیٹیف چارج آ گیا پازیٹیف آئین ہے پازیٹیف آئین کے نام کے آخر میں کیا آتا ہے آئی ایو ایم اور ایرین کیونکہ یہ بنزین کا کمپاؤنڈ تھا اس وجہ سے ایرین اچھا اس کو سگما کمپلیکس بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سگما سگما کمپلیکس بھی کہتے ہیں صحیح سگما کمپلیکس کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ بانڈ ڈبل بانڈ تھا نا ڈبل بانڈ میں ایک سگما اور ایک پائی تو یہاں سے یہ پائی بانڈ ختم ہو گیا دیکھیں پائی بانڈ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی جگہ یہ بانڈ بنا ہے یہ والا بانڈ جو ای اور اس کاربر کے درمیان ہے سنگل بانڈ ہے سنگل ہمیشہ کونس ہوتا ہے سگما پائی بانڈ ٹوٹا سگما بانڈ بنا اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے سگما کمپلیکس بھی کیا کہتے ہیں سگما کمپلیکس اچھا آپ جناب یہ ہوتا ہے انسٹیبل کیوں انسٹیبل ہے تین وجہ سے یہ انسٹیبل ہے کتنی وجہ سے تین وجہ سے انسٹیبل ہے وہ تین وجہ کون کونسی ہیں جناب پہلی بات کہ جس چیز پر بھی چار جا جائے چاہے وہ پازیٹیف چار جو چاہے وہ نیگٹیف چار جو تو کیا ہو جاتی ہے انسٹیبل تو جناب یہ کیوں انسٹیبل ہو گیا پہلی بات اس پر پلاس چار جا گیا دوسری بات بیٹا یہاں پر ہائیبڈیزیشن چینج ہو گئی ہے پتہ ہے یہاں ہر کاربن میں کونسی ایبڈیزیشن تھی ایس پی ٹو بینزین کے ہر کاربن میں ایس پی ٹو ایبڈیزیشن ہوتی ہے کیسے پتہ چلا ہے کہ ایس پی ٹو ایبڈیزیشن ہوتی ہے بیٹا سگمہ بانڈ کی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ کونسی ایبڈیزیشن ہوتی ہے اگر دو سگمہ بانڈ ہوں تو ایس پی ایبڈیزیشن تین سگمہ ہوں تو ایس پی ٹو اور اگر چار سگمہ ہوں تو sp3 آپ ذرا دیکھیں بنزین کا یہ والے سٹ�چرا دیکھ لیں یہ والے سٹned اور یہ والے سٹروچر یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہی بنایا تو یہ ایک کارپنترہ دیکھیں ایک یہ سگمہ ایک یہ سگمہ سنگل بانڈ سگمہ ہوتے ہیں تو یہ سگمہ اور یہ سگمہ کتنے دو سگمہ جہاں ڈبل بانڈ ہوتا ہے ایک سگمہ اور ایک پائٹ تو یہاں ڈبل بانڈ ہے تو یہاں پر بھی ایک سگمہ ہوگا کتنے سگمہ ایک دو اور تین تین سگمہ بانڈ ہیں تین سگمہ کا کیا مطلب کہ ایس پی ٹو ہیپڈیزیشن ہے اس میں بھی ایس پی ٹو اس میں بھی 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 سارے کاربن بنزین کے جتنے بھی کاربن ہیں کون سی ہیپڈیزیشن ہے ایس پی ٹو ہیپڈیزیشن اچھا اب یہاں پر دیکھیں ہیپڈیزیشن چینج ہو گئی ہے یہاں پر کتنے سگمہ ہو گئے ایک یہ والا سگمہ ایک یہ والا سگمہ ایک یہ والا سگمہ اور یہ بھی سنگل باؤنڈ 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 گیا یہ بھی سگمہ کتنے سگمہ ہو گئے چار جب چار سگمہ ہوتے ہیں تو ایس پی تھری ہیبریزیشن ہوتی ہے ایس پی تھری ایک ایس اور تین پی پی تھری ہے تو ایک ایس اور تین پی کتنے ہو گئے چار تو چار سگمہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر ایس پی تھری یہاں کونسی ہیبریزیشن تھی ایس پی 3-Hibrization ہو گئی تو Hibrization کے چینج ہونے سے بھی چیز کیا ہو گئی Unstable ہو گئی اچھا Hibrization کے چینج ہونے سے کیوں Unstable ہو گئی Hibrization چینج کیسے ہوئی پائی بارنڈ سگم بارنڈ میں کنوٹ ہونے سے Hibrization چینج ہو گئی تو بیٹا جب پائی بارنڈ کنوٹ ہو گئی کیا مطلب یہ پائی بارنڈ ختم ہو گیا تو کیا ہوا کیا ہے پہلے یہ بنزین کے جو پائی الیکٹرون تھے پائی الیکٹرون کے ایک سسٹم تھا جو کانٹینیسلی سرکولیٹ کر رہا تھا لیکن یہ والا پائی بانڈ ٹوٹنے سے جہاں پر پائی بانڈ ختم ہو گیا تو یہ جو پائی الیکٹران سسٹم کی سرکولیشن تھی یہ کیا ہوگئی بریک ہو گئی اور آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بنزین رنگ بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو پائی الیکٹران کا سسٹم ہوتا ہے وہ کانٹینیسلی کیا کر رہا ہوتا ہے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب پائی الیکٹران سسٹم کی سرکولیشن بریک ہو گئی تو اس کی سٹیبلٹی کیا ہو گئی کم ہو گئی تو یہ جناب انسٹیبل ہو گیا تین بجوں سے کون کون سی نمبر ون پالیٹل چارج کے آنے کے وجہ سے نمبر ٹو کاربر کی ہیپٹیزیشن ایس پی ٹو سے ایس پی ٹی میں کنمات ہونے سے اچھا یہ ہیپٹیزیشن ایک ہی کاربر میں چینج ہو یہ سب بھی نہیں اور تیسری بات بیٹا یہ پائی الیکٹران سسٹم کی سرکولیشن کے بریک ہونے کے وجہ سے اب یہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے کس طریقے سے اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہوتا یہ ہے بیٹا یہ کاربن ون ٹو ٹری پور پائیو اور سیس یہ جو پائی الیکٹران کا پیر ہے جو کاربن تھری اور فور کے درمیان ہے یہ پلاس چارج کاربن ٹو کا پلاس چارج اس کو آپری طرف اٹریک کرتا ہے تو یہ والا الیکٹران پیر یہاں ہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے تو ڈبل بانڈ یہاں آ جائے گا یہ والا سٹرکچر بن جاتا ہے یہ والا بانڈ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اب کیا تھا کہ پہلے الیکٹران جو کاربن تھری یہ کاربن گونسی ہے ون ٹو ٹری پور پائیو اور سکس یہ والا الیکٹران پیر جو تھری اور فور کے درمیان تھا اب تھری اور ٹو کے درمیان آ گیا کس سے الیکٹران دور ہوا ہے تھری سے دور نہیں ہوا تھری کے پہلے ادھر تھا آپ ادھر آ گیا کس سے دور ہو گیا فور سے دور ہو گیا تو فور پر کون سے چارج آ جائے گا پلاس چارج لیکن ٹو کا چارج ختم ہو گیا کیوں کہ ٹو کو ادھر سے الیکٹران مل گیا یہ والا الیکٹران ادھر ٹو کو مل گیا تو فور پر پلاس چارج آ جائے گا اب یہ کیا کام کرے گا یہ پلاس چار یہ والے جو الیکٹران پیر ہیں جو فائیو اور سکس کے درمیان ہیں ان کو اپنی طرف اٹریک کرے گا تو جناب یہ والا پائیو وانڈ فور اور فائیو کے درمیان شفٹ ہو جائے گا اور یہ والا سٹرکچر بنے گا یہاں پر اچ اور یہاں پر کون تھی چیز کی یہ والا الیکٹران پیر فور اور فائیو کے درمیان شفٹ ہو گیا ہے اب بتا سکتے ہیں کس سے الیکٹران دور ہو ہے سکس سے تو سکس پر کیا جائے گا پلاس چارج آ جائے گا تو جناب یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ یہ والا سٹرکچر اس میں اور یہ والا اس میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ والا ایرو شو کر رہا ہے کہ یہ والا اسٹرکچر اس میں اور یہ اس میں کنورٹ ہو رہا ہے ٹھیک یہ تین اسٹرکچر ایک دوسرے کے کیا کلاتے ہیں کلاتے ہیں ریزوننس اسٹرکچر یا یہ دوسرے کے کینونکل فارم بھی کلاتے ہیں کون سے کینونکل فارم یہ ریزوننس اسٹرکچر بننے سے یا کینونکل فارم بننے سے یہ ایرینیم آئین تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے اسٹیبل ہو جاتا ہے اچھا ایک اور بات کہ یہ جو ریزوننس اسٹرکچر ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈبل سائیڈ ایرو لگا دیا جاتے ہیں اور ان کو اسکوائر بریکٹ میں لکھا جاتا ہے صحیح ان تینوں کا ایک ہائیبرڈ اسٹرکچر بھی ہوتا ہے یعنی ایک ایسے اسٹرکچر بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان تینوں کے ایک کریکٹر پائے جاتے ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں یہ بیٹا ہو گیا بینزین رنگ یہاں پر ایچ اور یہاں پر الیکٹرو فائل اب پتہ ہے پلس چارج یہاں پر تھا یعنی اس کاربن پر تھا اس کاربن سے پھر کاربن فور پر یعنی اس کاربن پر چلا گیا اور پھر اس کاربن پر آ گیا دیکھیں یہاں پر اس کاربن پر آ گیا تو یہ پلس چارج یہاں سے سٹارٹ ہوا اور جاتے جاتے یہاں تک پہنچ گیا تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں ڈاٹڈ لائن سے یہ شو کر رہا ہے دیتے ہیں پازیٹیو چارج کی اور پلس چارج پتہ ہے کہاں لے دیتے ہیں یہاں درمیان میں یہ پلس چارج تو یہ جناب یہ جو ریزوننس اسٹرکچر بنے ہیں ایرینیم آئین کے ان کا ہائیبریڈ اسٹرکچر ہے اسے کہتے ہیں ریزوننیٹنگ ہائیبریڈ اس کا ایک اور نام بھی ہے کیا نام ہے وی لینڈ انٹرمیڈیٹ آئی ٹھنک کہ یہاں تک کلیر ہوگا اگر کلیر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ بیٹا آپ نے آپ کو اسٹیبل کرے گا جو پلس چارج ہے یہ الیکٹرون جو ایچ اور اس کاربر ون کے درمیان ہیں یہ والے الیکٹرون اپنی طرف کھینج لے گا جب اپنی طرف کھینج لے گا یہاں ڈبل بانڈ اور یہ ایچ پلس آئین الگ ہو جائے گا ایچ پلس آئین کو کیا کہتے ہیں ایچ پلس آئین کو بولتے ہیں پروٹون کیا بولتے ہیں پروٹون تو پروٹون یہاں سے الگ ہو جاتا ہے پروٹون کا الگ ہو جانا کیا پلاتا ہے ڈی پروٹینیشن تو اگلے سٹیپ میں ہوتا ہے جناب ڈی پروٹینیشن اب ذرا دیکھیں ڈی پروٹینیشن میں کیا ہوتا ہے بیٹا میں یہ والے سٹرپچر لے رہا ہوں آپ ان میں سے کوئی بھی سٹرپچر لے سکتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں تو ذرا دیکھیں میں نے یہ لے لیا ایرینیم آئین یہاں پر ایچ یہاں پر اٹیکنگ الیکٹرو فائل ایک پائی بانڈ یہاں پر ایک پائی بانڈ یہاں پر اور یہاں پر ہے پازیٹیو چارج اس کاربن اور ہائٹروجن کے درمیان کیا ہے کوبلنٹ بانڈ ہے کوبلنٹ بانڈ کس وقت بنتا ہے ایک الیکٹرون اس کاربن کو ہوگا ایک الیکٹرون ہائٹروجن کو ہوگا الیکٹرون پیر شیئر ہوتا ہے اب یہ پلس چارج اس الیکٹرون پیر کو کیا کرے گا اٹریک کرے گا یہ والا الیکٹرون پیر یہاں شفٹ ہو جائے گا تو یہاں پر اس کاربن کا الیکٹرون بھی چلا گیا اور ہائٹروجن کو بھی تو ہائٹروجن کا اپنا الیکٹرون ہائٹروجن کو چھوڑ کر چلا گیا تو جب ہائٹروجن کا الیکٹرون چلا جائے گا تو الیکٹرون جانے سے کون سے چارج آ جاتا ہے پازیٹیو تو ہیڈروجن پر پازیٹیو چارج آ جائے گا اور یہاں پر ڈبل بانڈ آ جائے گا اب درہ دیکھیں یہ والے سٹرکچر بنے گا اب ایج تو ہٹ گیا یہاں پر کیا چیز آ جائے گی الیکٹرو فائل یہ پائی بانڈ اپنی جگہ پر یہ والا پائی بانڈ اپنی جگہ پر اور یہ یہاں پر بھی کیا بن گیا ہے پائی بانڈ اب دیکھیں جنا آپ بینزین کے ایک کاربن سے ہٹا ہے اور وہاں پر ایک نئے الیکٹرو فائل اٹیک ہو گیا ہے تو یہ والا ریکشن کیا کلائے گا الیکٹرو فیلک سبٹیٹیوشن ریکشن آف بنزین اب بیٹا دیکھیں چارج بھی ختم ہو گیا یہاں پر چارج تھا یہاں پر چارج بھی ختم ہو گیا اس کے بعد یہاں کاربن کے اپڈیزیشن بھی کون تھی ہو گئی ایس پی ٹو جو پہلے بنزین میں تھی کاربن یہاں پر تین سکمہ بانڈ بنا رہا ہے کون کون سے تین سکمہ ایک یہ جو ہی کے ساتھ ایک یہ اور دبل بانڈ میں ایک سکمہ ہے تین سکمہ تین سکمہ کیا مطلب ایس پی ٹو ہیڈیزیشن تو ایس پی ٹو ہیڈیزیشن بھی آ گئی اور تین پائی بانڈ بھی بن گئے تین پائی بانڈ بننے سے کیا ہوگا بنزین کا یہ جو پائی الیکٹران سسٹم ہے یہ کیا کرنا شروع کر دے گا سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا تو کیا مطلب یہ اب کیا بن گیا ہے اسٹیبل ہو گیا ہے اب یہ جو ایچ پلس الگ ہوا ہے یہ کہاں جائے گا بیٹا یہ جو پہلے سٹیپ تھا پہلے سٹیپ میں یہ جو نیگٹیو چیز بنی تھی یہ اس کے ساتھ ری اپ کرے گا کس چیز کے ساتھ ری اپ کرے گا ترہ دیکھیں اس چیز کے ساتھ ری اپ کرے گا کیوں 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 کہ اس کے اوپر چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور ایچ پر کونس ہوگا پلس چارج ہوگا یہ ایچ کیا کام کرے گا نیگٹیو چارج چیز کونس تھی یہ جو ن تھہ تو یہ ن کو ن پر شرین پئر ہوں گے لو گے تو یہ ن کو ن کے لون پر خہنچے گا جب عین یہاں سے لون پر اس کے دے گا تو یہ لوگ ہے اب queremos یہاں ان پر شرف جائیں گے ایک تو جنا بن گیا ہوجائے گا ٹوٹ جائے گا ٹosp کا игра ہو جائے گا تو دیکھیں جناب کون سی چیز بنے گی کیا کیٹلسٹ بلاس اور ایچ این بن جائے گا ایچ اور این کے درمیان بان جائے گا ایچ این دیکھیں پہلے سٹیپ میں کیا بن رہا تھا ایچ این ایک یہ والا پروڈکٹ ایک یہ والا پروڈکٹ تو یہ پروڈکٹ بنا اور یہ پروڈکٹ بنا اور کیٹلسٹ ریکوور ہو گیا ہے کیٹلسٹ کی یہ ڈیفنیشن ہے نا کہ ایسی چیز جو ریکشن کو تیز کرتی ہے اس کے بعد آخر میں کیا جاتی ہے ریکوور ہو جاتی ہے تو جناب یہ آخر میں کیا ہو گیا ہے ریکوور ہو گیا ہے تو یہ کیا ہے کیٹلسٹ ہے تو جناب یہ ہوا میکنزم الیکٹروفیلک سبٹیٹوشن ریکشن ان بینزین کا اس میں جو بات سوڑی سی اور آپ نے ذہن برکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بٹا یہ بینزین اسٹیبل تھی ایرینیم آئین میں کنورٹ ہوئی ایرینیم آئین کیا ہوتا ہے انسٹیبل ہوتا ہے اسٹیبل سے جب بھی کوئی چیز انسٹیبل کی طرف جاتی ہے تو پراسس سلو ہوتا ہے کیا مطلب یہ والا پراسس کیا تھا سلو تھا اور یہ بٹا انسٹیبل تھا انسٹیبل سے یہ اسٹیبل کمپاؤنڈ ہے انسٹیبل سے اسٹیبل کی طرف کیا تو یہ کونسا ریکشن ہوگا یہ پراسس کیا ہوگا فاسٹ ہوگا یہ فاسٹ پراسس ہے صحیح اور بٹا اگلی بات جو آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ والا جو فرس سٹیپ ہوتا ہے الیکٹرو فائل بننے کا یہ موسٹی ریورسیبل ہوتا ہے تو ڈبل ایرو سے ظاہر کیا جاتا ہے صحیح ہے جی جناب اب اگلی بات جو پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بینزین الیکٹرو فیلک سبٹیٹیشن ریشن دیتا کیوں ہے بیٹا بینزین میں پائی الیکٹرون کا ایک کلاوڈ ہوتا ہے جب میں نے مالیکولر آر بیٹرل اسٹرپٹر پڑھایا تھا تو اس میں میں نے آپ کو اینڈ پہ بتایا تھا بینزین میں چھے کاربن کا ایک رنگ ہوتا ہے یہ والے جو چھے کاربن ہیں ان کے کیا ہوتا ہے رنگ ہوتا ہے پلینر ہوتا ہے اس رنگ کے اوپر اور نیچے اوپر اور نیچے کیا ہوتا ہے پائی الیکٹرون کا گھوم رہے ہوتے ہیں اوپر بھی گھوم رہے ہیں نیچے بھی گھوم رہے ہیں اتنی تیزی سے گھومتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کیا بن گیا ہے ایک کلاوڈ سا بن گیا ہے تو اوپر اور نیچے پائی الیکٹرون کا کلاوڈ ہوتا ہے اور الیکٹرو فائل پر پلس چارج ہوتا ہے یہ تو الیکٹرون کا بھکھا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے بنزین کے اوپر اور نیچے بہت زیادہ الیکٹرون ہے تو یہ ان الیکٹرون پر کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے ان الیکٹرون پر جھپٹ پڑتا ہے تو جناب بنزین کیوں الیکٹروفیلک سبٹیٹوشن ریکشن دیتی ہے دیو ٹو دا پریزنس آف کلاود آف پائی الیکٹرون بیٹا یہ جنرل ریکشن اور اس کا میکنزم بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے اتنے امپورٹن ہیں کہ آج تک نہ تو یہ پیپر میں پہلے کبھی آئے ہیں اور نہ اس کے بعد آنے کے چانسز ہیں سمجھ میں آگئی اس لیے یہ کیا ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے بھائی کیوں امپورٹن ہے اگر اگزام میں نہیں آتے تو بھی کیوں امپورٹن ہے بجے یہ ہے بیٹا اگر یہ چیز آپ لوگ نے بہت اچھے طریقے سمجھ لی تو اس کے بعد بنزین کی ہیلوجینیشن نائٹریشن سلفونیشن الکائیلیشن اور ایسائیلیشن آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان انگریز کیا کہتے ہیں بہت ہی آسان کے لیے ایس ویٹ ایس کیک اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں حلوہ تو جناب یہ اگر آپ لوگوں نے رییکشن اور میکنیزم سمجھ لیا تو اس کے بعد سبسکیش رییکشن جتنے بھی میں نے ابھی نام لیا ہے وہ آپ لوگ کے لیے کیا بن جائیں گے پکا پکایا حلوہ بن جائیں گے لیکن ایسا حلوہ جس کو آپ کھا نہیں سکیں گے بیٹا اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ بنزین کی ہیلوجینیشن پڑھیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ